سری بیران ترساد مشرا جی سبابت جی میں سدن کے سامنے جو آدین یہ بھرتہر مہتاب جی نے بیدھے ایک پیس کیا ہے اس کے سمرتن پر بولنے کے لئے کھڑا ہوا اسی طور سے آج پورے دیس میں جو برشت آگریکوں کی سیتی ہے وہ بہت ہی دینی ہے اور بیسیس طور سے اگر وہ گریب ہے اور بیماری سے گرسیت ہے تو اس کی حالت اور بھی بہت ہی خراب ہو جاتی ہے آج نشیس طور سے جس بیماری کا جکر کیا گیا ہے ڈیمیشیاں اس سے ادھکتر بوجرگ پیڑت رہتے ہیں ان کو دھیرے دھیرے ان کے مسیس کے سیل سے کام کرنا بند کرتے ہیں اور ان کی ستیتی اور بھی بہت ہی خراب ہو جاتی ہے اور اگر عمر ان کی ساٹھ سال سے بڑھتے بڑھتے ستر پچھتر ہو گئی اسی ہو گئی اور اس میں بھی اگر ان کو انمر جہاں جیسے سوہابی خیم ردھا اس تھا میں ہو جاتے ہیں ان کے گھٹنے کام نہیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک سے چل نہیں پا رہے ہیں تو ان کی حالت اور بھی بہت ہی خراب ہوتی ہے نشی طور سے یہ بڑھتے بہت ہی سامک روپ سے لایا گیا ہے اس پہ صدن کو بچار کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے یہ بھی بھن طریقوں سے کام کرنے کی آو سکتا ہے آج پریوار ٹوٹ رہے ہیں آج نیتک جو ہم سب کی اسٹیتی ہے کہ کوئی بھی اپنے بجرد کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا ہے آج اس پہ سماجی کا استر پر بھی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے جہاں ہم سب کو ان کے سواس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے اس بیماری سے وہ گرسیت ہیں ان کو علاج کی بیوستہ کرنی چاہیے اور ساتھ ہم کو سماجی کا استر پر بھی جو ہمارے پرانے مانتا ہے رہے ہیں بندر رہے ہیں کہ ہم برشتوں کو سمبان دیتے تھے ان کی حجت کرتے تھے ان کو اپنے ساتھ میں رکھ کر کے ان کی سیوہ کرتے تھے تو ہم سب کو اس میں بھی اس سماجی کا مانتاؤں کو مولوں کو بھی ٹھیک سے سمجھنا ہوگا اور اس کو لاغو کرنے کا پریاز کرنا ہوگا آج اسی تھی یہ ہے کہ آج گریووں کی تو حالت ہی کون کہے ایسے تمام لوگ مل جائیں گے جو سروس کرتے ہیں ان کے پاس نہ تو سمجھ رہتا ہے اور سمجھ بھی رہتا ہے تو وہ بجرگوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں اور پھر جب وہ کسی بیواری سے گسیت ہو جاتے ہیں تو تو اور ان کو چھوڑ کر کے اور جیسے ابھی کہا گیا ان کو نرسج رکھا جائے ان کو آیا رکھا جائے ارے نرسج آیا سے تو تھوڑا بہت آپ ان کی دیکھ بھال تو کر لوگے لیکن جو اس واسطح میں ان کو ممت تو چاہیے ان کو پریم چاہیے ان کی سیوہ بھانا کے ادھار پر ان کو اپنا توقع احساس ہوگا تب ہی اس کی بیواری اس کو چھیک سے اس کو جلدی دور ہوگی تو آج وہ اسی تھی نہیں ہو رہی ہے آج لوگوں کے پاس سمجھ ہوتے ہوئے بھی سمپن ہوتے ہوئے بھی ان کے ساتھ لوگ رہ کر کے ان کی سیوہ نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ بھی گمہیر بھی سہ ہے اور اس کو دیکھنا چاہیے جسے اس طور سے آج اگر گریبی کی جیسے بات رکھی جا رہی ان کو پینسن دی جا رہی ہے تمام تو ایسے لوگ ہیں جہاں پر ان گریبوں کو پینسن بھی گرامیر چھتروں میں نہیں پھر پا رہی اور وہ ستر سال پچتر سال اسی سال کے بھی کام کرنے کو مجبور ہے کھیت کی کٹائی کٹائی کرنے کو مجبور ہے اور کھیتوں میں کام کرنے کو ان کے ایک دیگا جمین بھی نہیں ہے اور وہ مجبوری کرنے کو ادھر مجبور ہے آج ان کی حالت کیا ہوگی آج اس میں بھی ایسے گمبھیر بیماری لگ جائے تمام لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کھیت کی کٹائی کرنے ادھر بردھوں کو اور وہ دوسری جگہ جا رہے ہیں میں جو در جا رہا تھا گاؤں میں جب ہم لوگ گھومڑ کرتے ہیں تو ہم جو جانتے تھے اس گاؤں کا رہنے والا کہاں جا رہا ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہ بردھ مہلا اور ایک بردھ تھے جو انہوں جا رہے تھے اور وہ کہے رہے تھے ہم دوسرے گاؤں کو کھیت کی کٹائی ہم کہاں کہاں پہنچ گئے تو آج وہی ستی ہو جاتی اس بیماری کے قرار تو ایسے لوگوں کی بسیش چنتہ کرنے کی ہو سکتا ہے ان کو دیکھ بھا کرنے کی ہو سکتا ہے اور میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ آج ایسے بی پیل سوچی کا کہتے ہیں اس پر نام نہیں ہے دو ہزار ایک کی بی پیل سوچی پھر دو ہزار گیارہ کی ابھی کنفرم نہیں ہوئی ہے تو ایسے لوگوں کو تو پنسن بھی نہیں مل پا رہی ہے آپ ان کو پانچ سو روپیا بھی نہیں مل پا رہا ہے تو ایسے لوگوں کی حالت بہت ہی خراب ہے اور بسیش طور سے جب یہ بیماری لگ جاتی ہے تو ان کی حالت ان کو کھانے تک کو تو ہے نہیں وہ علاج کیسے خراب آئیں گے جس میں نسی طور سے سرکار کو ویچار کرنا چاہیے اس بیدھر کو پسابیت کریں اس میں ٹھیک سے چلچا ہونی چاہیے اور ایسا کانون بنانا چاہیے کانون تو بنا ہے کہ اب ہم سب نے کہا کہ آخر کار والکوں کو جمع داری ہے کہ اپنے باتا پتا کی اپنے دادا بابا کی دیکھ ریکھ کریں لیکن اس کا پالن کتنا ہو رہا ہے تمام لوگ جگہ جگہ جا کے ابھی بھی تھانوں میں جائیں ابھی تحصیلوں میں جائیں لوگ چکل لگاتے دکھ جاتے ہیں تو اس کا پالن کرانے کا پریاس ہونا چاہیے اس پر راج سرکاروں کی بھی جمع داری ہے اور سرکار کا تو انہیں دے سا ہی ہے کانون بنانا ہے لیکن اس کو نشی طور سے اس کانون کے ادھار پر ان کو بندھن کرنا چاہیے سماجی کا سطر پر بھی آج اس کو بندھن لگانا چاہیے ساتھی جو اس کے لیے بات آئی ہے جیسے سویم سیوی سگٹھنوں کو آگے آنا چاہیے نشی طور سے سویم سیوی سگٹھن آگے آ رہے ہیں لیکن ابھی جتنی بات پر آمیں اس میں کام ہونا چاہیے وہ اس میں نہیں ہو رہا ہے اس کے لیے لوگوں کو دیکھنا چاہیے ساتھی اس بیماری ہم سب کو پہلے ہوتا کیا تھا کہ لوگ کیسے سو سال تک جیئے اس کے لیے سودھ ہوتا تھا مانی نانا دیش بکجی نے ہمارے چیتکوٹ پیاروک دھام کیا ستھاپکہ کر کے وہاں پر اسی میں انہوں نے ایک سودھ کیا کرنے کے لیے ایک پیٹ فارم دیا تھا آج ہمارے بیچ پر نہیں ہے لیکن آج سدھن پر ملکو نمن کرتا ہوں کیونہ نے کہا تھا کہ سو سال تک لوگ ایسے جیئے وہ بیمار ہی نہ پڑے اور سوست رہے اور سو سال تک اس کو جی کر کے آگے بڑھنے کا کام کریں اسی لیے انہوں وہاں پر اس پر سودھ ہو رہا تھا اور وہاں پر ایسی ایسی جلی بھوٹی ہیں آج بھی ابھی بیدوان ہے آج وہ سوستھان تو ضرور چل رہا ہے دیندہ سو سدھان کے ماتن سے جس میں بیچار ہو رہا ہے کہ لوگ سو سال تک اس پر جیئے اور ان کو کوئی بیماری نہ ہو لیکن آج ہو رہی ہے آج ایسی ستیاں ہو گئی تمام آردھی کارڑوں سے تمام سماجی کارڑوں سے آج جیسی طور سے ہمارے بردلوگ بہت ہی بیماری کی ستی میں ہیں اور کھراب اس کے انہوں نے کوئی چندہ کرنے والا نہیں ہے اس میں ضرور اس کے اس پر بیدھے اس پر صدر میں چرچہ ہونی چاہیے اور اس کے لئے کانون بنا کر کے اس کو ٹھیک سے پالن کرنا چاہیے میں ماننی بردھان منجی کو دھنوا دینا چاہتا ہوں جیسا بھی چچہ ہو رہی تھی کہ انہوں نے پینسن میں نے تمام سیچکوں کو دیکھا تھا کہ جو انہوں نے پینسن کو سیم کہ جو ہر سال ان کو پینسن پر سیٹیفائی جیویت رہنے کا پروان پتنہ دینا پڑے ایک بار ایک سکھ سکتے اور وڈ کی عمر ہو گئی تھی جو اسی بیماری سے وہ پیڑی تھے وہ چل نہیں پا رہے تھے آ نہیں پا رہے تھے ان کی دیماں کی ستھی ٹھیک نہیں تھی وہ پچاسی سال نکوے سال کے تھے لیکن ان کو کہہ رہے تھے کہ تب تک تم کو پروان پتن نہیں ملے گا جب تک ان کو یہاں آنا نہیں پڑے گا میں نے کہا کہ یہ کہاں بھی چلے جاؤ یہاں دیشتار آپ اس سے اور جا کے اس کو سیٹیفائی کراؤ دیکھاؤ یہ تو میرا پروان پتنے لوگ انہوں نے کہا نہیں ان کو یہاں آنا پڑے گا ہم کسی کو بھیج نہیں سکتے ہیں لیکن ماننے ہی پڑھان اور ان کا جب تک سیٹیفائی نہیں ہوا جب تک ان کو وہاں آنا نہیں پڑا گاری بے لات کے ان کو لانا پڑا تھا لیکن ماننے ہی پڑھان منتی جی نے جو سویم دشتیتوں سے سویم سیٹیفائی کرنے کی جو یوجنا کی ہے میں ان کو بہت 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 دینا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو انہوں نے رہا دینے کا کام کیا ہے ابھی ابھی ماننے ریل منتی جی نے جو ابھی ریلوے کے کوٹے میں نیچے کی سیٹوں کو بڑھانے کا کام کیا ان کو ایسے بردھوں کے جو لوٹ لیا جاتا تھا ان کے ساتھ چیٹنگ ہوتی تھی ریلوے میں ان کو بیچ کی سیٹ دینے کا بڑھ ہوگی میں انہوں نے جو اعلان کیا ہے اسی طور سے وہ بہت 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 ہے اور یہ سرکار کی اچھی سوچ کا پیڑام ہے اور میں سب کو بھدھائی دینا چاہتا ہوں اور میں آسا کرتا ہوں کہ مانی صفحہ پتی جی اس دیدھے کو میں بیچار ہوگا اور اپنے بردھ لوگوں کی دیکھ رک کے لیے اور بیسے اس طور سے ایسی بیواری کے جو ہے اس سے دیکھ رک کرنے کے لیے اس کے لیے کیئر ہوم بنا جائیں گے ہر جلہ ستر پر ایک کیئر ہوم کی بہت ہی ہو سکتا ہے جہاں بیسے اس طور سے گریب لوگوں کو جو آتھی گروپ سے نردن ہے لیکن گریب لوگ ہم لوگ سڑکوں میں گھومتے رہتے ہیں اور اکال عمرت کو پرامت ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو رکھ کر کے ان کی صبح کی جائے ان کو علاج کی بہستہ کی جائے ایسا ضرور ہونا چاہیے اس میں راج سرکاروں کا بھی سہوگ لینا چاہیے یہی بات کہہ کے اس بدھرک کا سباتھن کرتا ہوا اپنے بات کو بیرام دیتا ہوں بہت بہت دنوار